ابراج گروپ کے بانی عارف نکوی در حقیقت کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ڈبشاوت توقیر مذر میں خوش آمدید میں آپ کا مزبان توقیر مذر خواتین حضرات فنانس ٹائمز میں شائع ہونے والے مضمون میں ابراج گروپ کے بانی عارف نکوی کا نام اس وقت زیر گردش ہے مضمون کے مطابق عارف نکوی نے آکشفورد شائر میں ایک نیچی کرکٹ ایونٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے لیے فنڈز جمع کیے اور ان کے لیے خلیجی ملک کی ایک شخصیت سے بھی فنڈز حاصل کیے گئے اس مضمون میں سابق وزیراعظم عمران خان پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے جنہوں نے پہلی بار عارف نکوی کی آفشور کمپنی آن ٹونڈ کرکٹ لیمٹڈ سے عطیات لینے کا اطراف کیا ہے اگرچہ عمران خان نے عارف نکوی کا دفعہ کیا ہے تاہم پی ٹی آئی کو ان کی جانب سے عطیات کی خبریں زیر گردش ہیں اور ایسا اس وقت ہوتا رہے گا جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کے فان فنڈنگ کیس کا ممکنہ فیصلہ سنا دے مجودہ سیاسی ڈرامائی صورتحال کے باعث سے عارف نکوی کے عالمی سطح پر روجو زوال کے کئی پہلوں کے بارے میں دنیا لا علم ہے نکوی کراچی میں پیدا ہوئے اور یہی زیرے تعلیم رہے جس کے بعد وہ چودہ عرب ڈالر کی مالیت کے ابراج گروپ کا قیام عمل میں لائے وہ فنانشل ٹائمز کے آرٹیکل سے قبل بھی لندن میں امریکی حکومت کی درخواست پر اسکارلینڈ یارڈ کے ہاتھوں اپل 2019 میں گرفتاری کے وقت بھی منفی خبروں کا مرکز رہے ہیں عارف نکوی عرب پتی اور عالمی سطح پر پاکستانی تیارت کا چہرہ سمجھے جانے والی شخصیت کے بعد اب معاشی طور پر دوستوں پر انسار کر رہے ہیں تاہم اس بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب وہ امریکہ کی جانب سے ملک بدر کیے جانے کے کیس کے خلاف برطانوی عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں جبکہ اسی دوران وہ عالمی سطح پر میڈیا میں تنقید کا نشانہ بنے ہیں ان کے دوستوں کے ایک گروپ کی جانب سے ان کی زمانت کے لیے پندرہ میلین پونٹس کی ادائیگی کے بعد وہ گزشتہ چار برس سے لندن میں اپنے گھر میں نظر بند ہیں جبکہ ان کی زمانت بھی انتہائی سخت شرائط پر دی گئی اسی دوران وہ لندن میں ملک بدری کے عمل کے خلاف بھی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ اس صورتحال میں ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوئی ہے اگرچہ ان کی ملک بدری کا عمل جاری ہے تاہم وہ امریکہ کی جانب سے آئد کیے گئے الزامات کا جواب نہیں دے سکتے تاہم وہ اپنے امپر آئد الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں اگر امریکہ میں جاری مقدمے میں آرف نکوی مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں تین سو سال قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے خلاف امریکی وفاقی عدالتوں میں آئد ہونے والے نائنٹی سیون فیصد مقدمات میں ان پر آئد فرد جرم میں مقدمات نہیں چلے کیونکہ وہ ان میں پلے بارگن کر چکے ہیں اور مجودہ کیس میں انہیں امر قید جتنی سزا ہو سکتی ہے آرف نکوی نے دو ہزار دو میں ابراج ایکوٹری فرم قائم کی آرف نکوی کی کمپنی قیام کے پندرہ برسوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایکوٹری فرم بن چکی تھی اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی ان کی مینجمنٹ کے زیر احتوام اساسوں کی مالیت چودہ عرب امریکی ڈالر تھی جبکہ بوگوٹا سے لے کر استمبول نیروبی اور جکارتہ تک ان کے پچیس دفاتر میں چار سو کے قریب لازمین کام کرتے تھے جبکہ کمپنی کا ہیڈکوارٹرز دبائی میں تھا آرف نکوی مغرب میں نیجی ایکوٹری فرانس کی دنیا میں قدم رکھنے والی پہلے پاکستانی بنے اور کئی برس تک مغربی کمپنیوں میں ان کی مثالیں دی جاتی تھی بتایا جاتا ہے کہ آرف نکوی دنیا کاروبار کے ان حصوں ایکوٹری فنانس کو ابرتی ہوئی معیشت کی بجائے ترقی پذیر معیشت کہلانے والی پہلی شخصیت تھے بتایا گیا ہے کہ جب امریکی جریدے والس ٹریٹ جرنل نے فروری 2018 میں ابراج گروپ کے حوالے سے اپنی ریپورٹنگ شروع کی تو وہ کئی الیکٹرک کی شنگائی الیکٹرک کو 1.77 عرب ڈالر میں فروخت میں نکامی کی وجوہات کے قریب پہنچ گیا تھے کہ الیکٹرک مشرق کے وسطہ کے سرمایہ کاروں کے کنسلشم کا اہم اساسہ تھا جس کی سربراہی ابراج گروپ کر رہا تھا جس نے 2005 سے لے کر 2012 تک ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی ٹیک آور کے وقت کمپنی کو کئی برس تک منافع نہیں ہوا اور اسے کرپشن سمیت کئی مسائل کا سامنا رہا تاہم اس کے بعد کمپنی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامجابی کی مثال قائم کر دی اور نامور تعلیمی اداروں میں اس پار اسٹیڈیز بھی کروائی گئیں دار حقیقت کے الیکٹرک دنیا کی پہلی کامجاب اور پاکستان کی واحد کمپنی بنی جس نے کمپنی کے اہستحقام سے مطلق رپورٹ میں اے پلاس گریٹ حاصل کیا ابراج گروپ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب کمپنی کے اہم سرمایہ داروں نے اپنا سرمایہ اچانک سے فرم سے نکال لیا ان آباسی اور امران خان کی جانب سے ابراج گروپ کی بیلنس شیٹ میں آنے والے خلاق کو پرکانے کے لیے تعاون بھی کیا گیا کمپنی کے احساس میں ڈرامائی نزلی کے بعد اسے ابراج گروپ کا نام 2018 سے خبروں میں رہا جبکہ اس کا زمدار عارف نقوی کو ٹھہرایا جاتا رہا جبکہ اس کے وقلہ نے اس معاملے کو میڈیا ٹرائل سے تشبیح دی انہوں نے اس نکتے کو اٹھایا کہ اگرچہ کمپنی سے متعلق 2002 اور 2017 کے درمیان 15000 مصبت نوعیت کے مضامین عالمی میڈیا میں شائع ہوئے تاہم کمپنی سے متعلق بیانیاں مخالفی رہا عارف نقوی کراچی میں 1960 میں ایک متوسط گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے کبھی بھی مغربی شہریت کے لیے اپنی پاکستانی شراخت تبدیل نہیں کی ان کے محبے وطن ہونے کا اندازہ لندن میں ان کی رہائشگاہ میں مجود ایک تصویر سے لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ 1970 میں دس برس کی عمر میں تارک روڈ پر بول پالش کر رہے ہیں اور وہاں ایک بینر پر ڈیفینس آف پاکستان فنڈ لکھا ہوا ہے اس تصویر میں وہ اسکول یونی فام پہنے ہوئے تھے خواتین وزرات میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آفز